آپ سب نے تو بہت سنا ہوگا پلین کریش کے بارے میں اور جہاں پلین کریش ہو جائے ان میں سے کسی بھی پیسنجر کا بچنا ایمپوسیبر ہوتا ہے لیکن آج ہم ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بات کریں گے جو پلین کریش ہونے سے صرف یہی بچ گئی تھی 24 دسمبر 1991 میں ایک سترہ سال کی لڑکی جس کا نام جولین تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہی تھی دوسری شہر اپنے فادر سے ملنے لنزا کی فلائٹ 508 لیمہ شہر سے ایک اٹھوس شہر روانہ ہو گئی فلائٹ 508 جو کہ دس ہزار فیٹ کی انچائی پیتا اور جہاز میں کوئی خرابی آ گئی جس وجہ سے سب لوگ اپنی سیٹ سے اٹھ گئے اور ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئی اور جولین اپنی سیٹ پر بیٹی تھی اور اسی ٹائم جہاز میں بلاسٹ ہو گیا اور دس ہزار فیٹ کی انچائی سے گرگر کریش ہو گیا جس میں اس کی ماں سمیت 91 پسینجر مر گئے اور جولین اپنی سیٹ کے ساتھ سیٹ بیلٹ میں بندی ہوئی ایک جنگل میں گر گئی جب جولین کو خوش آ گئے اور اس نے اپنی آنکھ کے کھول دی تو وہ ایک جنگل میں تھی اس کی کھولر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس کی بازور آنکھ پر چھوٹ لگی تھی لیکن جولین کو یہ پتا تھا کہ جنگل میں کیسے زندہ رہنا ہے جولین جب چھوٹی تھی تو وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ جنگل جاتی تھی اور اس کو اتنا نولچ تاکہ جنگل میں کیسے رہنا ہے جولین کو اپنی باپ سے سنی ہوئی کچھ باتیں یاد آ گئی کہ کسی بھی جنگلی جانور کو دیکھ کے اس سے باغنا نہیں اور جنگل میں ہمیشہ کسی ندی کا تلاش کرے کیونکہ ندی کے ساتھ اکثر کسی انسانی بستی مل جاتی ہے اور کسی بھی پل کو دیکھ کے اس کو کہنا نہیں کیونکہ کچھ پل اس میں زہریلے بھی ہوتے ہیں جولین اسی جنگل میں دس دن تک بغیر خوراک اور پانی کے رہ رہی تھی لیکن وہاں رہنے کی کوئی فائدہ نہیں تھی اور دس دن گزرنے کے بعد اور پھر اس نے جہاز کی کچھ بسک چیزیں اٹھائی اور چلتی رہی ٹو مائلز چلنے کی بعد وہ ایک دریا پہنچ گئی اور وہ اسی دریا کی کناری چلتی رہی اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ چلنے سے میں اس جنگل سے نکل جاؤں گی کیونکہ وہ جنگل بہت گنا تھا اور اس میں صرف اس کو اوپر جانے والے جہازوں کی آواز سنائی دے رہی تھی کچھ دن چلنے کے بعد جولین کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ ٹیک سے کڑی بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن اسی تکلیف کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی اور آگے بڑھتی رہی اور چلتے چلتے رات ہو گئی اور جولین کو اسی دریا میں ایک کشتی نظر آ گئی اور وہ اسی کی پاس جا کے اس میں بیٹھ گئی اور ساری رات اس نے کشتی کی مالک کی آنے کے انتظار کیا جب کشتی کا مالک آ گیا تو جولین نے اپنی ساتھ ہونے والی حادثے کے بارے میں بتایا ان لوگوں نے اس کو کانہ دیا اور ساتھ اپنی گاؤ لے گئی وہاں سے ایک جہاز نے جولین کو اپنی فادر تک پہنچا دیا جب اس کے فادر نے جولین کو دیکھا تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا جولین کا فادر جو یہ تسلیم کر چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اور وائف کو کو چکا ہے اور جولین نے اپنی کہانی سب کو سنائی کہ وہ کیسے پلین کریش ہونے سے بچ گئی اور زندہ نکل گئی اسی جنگل سے اور جب رسکی والا اسی جنگل میچ گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بھی زندہ بچ گئی تھی لیکن اس کو چوٹے بہت زیادہ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں بچ پائی جولین آج بھی زندہ ہے جولین کی کہانی ایک زندہ ثبوت ہے کہ کیسے وہ ایک پلین کریش سے بچ گئی اور ایک جنگل میں گر گئی اور اسی جنگل سے پھر زندہ نکل گئی وہ ناقابل یقین مسئیبت میں ثابت قدم رہنے اور ایسی جنگل سے زندہ نکلنے میں کامیاب رہی اس کی کہانی نے بہت سی لوگوں کو متاثر کیا ہے کہ انتہائی مشکل حالت میں بھی ہمیشہ زندہ رہنے کی امید رکھو موسیقی موسیقی